اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و حبیبنا و شفیعینا و کریمنا و رعوفنا و نورنا و ملجانا و معوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں موجہ کل منیر لقد نبیر القامر لا یمکن سنہ اکمہ کان حق ہو بعد اس خدا بزرطوی قصہ مختصر محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور حدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور حدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شومجاہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور اسپیشلی سنہ خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم نظرانہ عقیدہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین اور بہت ہی شاندار قسم کی گفتگو کرنے والے معزز مہمان موجود ہیں ان کا میں تعرف کیا کرواؤں میں کبھی کوئی بھی سکرین آن کرتا ہوں تو ہمیں وہ چہرہ نظر آتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے عرصہ دراز سے جب میں چھوٹا سا تھا تب سے میں انہیں دیکھتا آ رہا ہوں اور آج بھی دیکھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں امید کرتا ہوں ہم کافی عرصے تک انہیں اسی طرح دیکھتے ہیں گر بہت سے لوگوں نے بہت سے خواتین نے انہیں دیکھ کر بولنا سیکھا ہے بہت سے خواتین نے ان کے سٹائل کو جیسے گفتگو کے درمیان ظاہر سی باتیں آپ کے ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا مومنٹ کا ہاتھ کی ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سے پریکٹس کی جا سکتی ہے ان کو سن کر ان کو دیکھ کر مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنی رہی ہیں ان کی آمد سے بہت سے پرگرام کو اللہ پاک نے پرگرامز کو اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا پروفیسر بھی ہے بہت اچھی لیکچرار بھی ہے اور ماشاء اللہ سے ڈاکٹر بھی ہے میری مراد محترمہ پروفیسر ڈاکٹر نہید عبرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم نور صاحبہ والیکم اسلام کیسے ہاملہ اللہ کے احسان آپ خرید سے ہیں آپ نے اتنی تعریف کر دی لیکن آپ تو خود بہت اچھے ہوسٹ بھی ہیں بہت اچھے ناتھواں بھی ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں یقین کریں جب مجھے فون آیا کہ مجھے آپ کی پروگرام میں جانا ہے تو ربیل اول میں میں اور آپ ہم تینوں اور سنا صاحبہ بھی بہت مصروف رہتے ہیں لیکن میں نے کہا ایک تو حضور کا ذکر حضور سے عشق اور پھر حابد نے بلایا ہے تو میں ضرور جاؤں گی اور میری طرف سے تمام عالم اسلام کو ماہ ربیل اول کی رحمتیں برکتیں ساتھیں مبارک ہوں بہت بہت شکریہ آپا یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے شفقت فرمائی ہمیشہ کوئی آج کی بات نہیں ہے آپ عرصہ دلاز سے شفقت فرماتی آ رہی ہیں ہمیشہ آپ نے شفقت فرمائی ہے ہمیشہ میں آپ کے لئے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں صحت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آپ بھی بہت اچھی ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھے ہیں اللہ پاک سب کو آپ کو پوری فیملی کو سلامت رکھیں کیونکہ بچمن سے آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کا انداز سب سے منفرد ہے اور ہمیشہ ہم چاہتے ہیں یہی آپ کا انداز رہے آج بھی اس انداز سے ہم لطف اندوز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک سینئر سنخاں جو گفتگو بھی بہت خوبصورت انداز میں کرتی ہیں چہرے پہ مسکراہت بھی رکھتی ہیں اور اچھے انداز میں کلام بھی پیش کرتی ہیں سینئر سنخاں ہیں مختلف ٹی وی چینلس پر آپ انہیں سنتے ہوں گے جانتے ہیں آپ لوگ میری مراد محترمہ سنتائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ کی بلکل آپ کی تشریف آوری کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ دا کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کے آنے سے ہمارے اس نورِ ہدایت پرگرام آپ کے اور آپمجی کے آنے سے نہیدہ برار صاحبہ کے آنے سے چار چان لگیں گے تو میں چاہوں گا آپ کی آواز ہو اور ہم کعبت اللہ کے تصور میں بس اللہ کی ساتھ بڑی ہے اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے مجھے یہاں بلایا اور ناہید بھا جی کی کیا بات ہے سینئر ہیں ہماری بڑی ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں ان سے ہم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج جو میں یہ بیٹھی ہوں اپنے والدین سے اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آپ بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ دعا کیجئے یہ برقرار رہے یہ برقرار رہے صرف یہ سکرین تک نہ رہے یہ ہر جگہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوں اللہ ہوں سب کا رحمان تو خالق دو جہاں سب کا رحمان تو سب کی سنتا ہے ہر وقت ہر آن تو مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو ہے دو آلم کو یا رب تیری جست جو ہے دو آلم کو یا رب تیری جست جو سب سے بالا اوبر تر تیری شان ہے سبحان اللہ 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 لفظ کن سے دو آلم بنائے گئے لفظ کن سے دو آلم بنائے گئے سب کو آدہ بے ہستی سکھائے گئے مجھ کو رازے حقیقت بتائے گئے مجھ کو رازے حقیقت بتائے گئے دل ملا مجھ کو تو دل ملا مجھ کو تو دل کو میری آرز ہو سبحان اللہ 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 بے شک بے شک خاتم انبیاں ہیں نبی مصطفی بے شک خاتم انبیاں ہیں نبی مصطفی ہے منور بوہر ہے منور بوہر آکھ سے روبرو اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیچ کرنے کی سعادت حاصل فرمائی اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائی آج آپ کی طبیعت اندازہ ہے کہ تھوڑی ناساز ہے اس کے باوجود آپ تشریف لائی ہیں میں تو اس کا کوئی عجر نہیں دے سکتا جس کا آپ نے کلام پیش کیا ہے جس کی بارگاہ میں ہم تو سنا پیش کی ہے وہی اس کا عجر دیکھ اور آپ جن کی ابھی تعریف کرنے لگی ہیں انقریب وہ تو کیا ہی کمال کا عجر دیتے ہیں آج ہم ناظرین اکرام بات جو کرنے لگے ہیں عشق مصطفیٰ کی بات کرنے لگے ہیں عشق رسول کی بات کرنے لگے ہیں یہاں آج بات ہونے لگی ہے صرف عشق کی ہم دنیا کے عشق میں مگن ہے یہ دنیا ہمیں کچھ نہیں دیتی نہ ہی دے سکتی ہے ناظرین اگر ہمیں کچھ چاہیے اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس سے ہم عشق کریں گے تو یقین جانیے ہمیں اس کا عجر بھی ملے گا کتنا دیکھیں ہم جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں ہمیں نہ فائدہ چاہیے ہم منافع کی تلاش میں ہیں یہاں منافعی منافع ہے اگر ہم دل میں عشق مصطفیٰ بسال ہے شاعر کہتا ہے نا دل میں عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے وہ نے بلکل درست فرمایا کیونکہ جب دل میں ذہن میں گمان میں حضور بس کہے تو سمجھ لیجی آپ گمبت خضرہ کے سائے میں تشریف فرما ہے اللہ پاک ہم 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 سب کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما ہے آج کا ہمارا موضوع ہے عشق رسول اور عشق رسول پر گفتگو کرنے کے لیے بہت خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے بقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں ڈوٹس حیبہ میں جاننا چاہوں گا دنیاوی عشق ہم سارا عشق ایک طرف رکھنے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم عشق کی بات کریں اس کو ایک طرف رکھنے تو قرآن اس پر کیا فرماتا ہے اشارت فرمائیے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے تمہیں کسی قوم یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے جا سبحان اللہ اور ہم اس سے کیوں نہ عشق کریں جس کی رحمت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے آپ عورتوں کے لیے رحمت مردوں کے لیے رحمت بچوں کے لیے رحمت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں بلکہ تمام جہان کے لیے لاکھوں درود لاکھوں سلام آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبیوں کے سرطار ہیں فقرِ موجودات ہیں وجہِ تخلیقِ کائنات ہیں محبوبِ ربِ کائنات ہیں شافعِ محشر ہیں ساقیِ کوثر ہیں حدیثِ قصیہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب قسم ہے میں عزت و مرتبے کی قسم ہے ہمیں اپنے عزت و جلال کی اگر تو نہ ہوتا تو یہ جنت نہ ہوتی یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کا اپنے محبوب سے عشق اللہ کا اپنے محبوب سے عشق اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی یہ زمین سورہ چاند ستارے خید کلیان یہ کائنات ہم نے تیری وجہ سے بنائی ہے اور ایک عشق اللہ کا محبوب سے کہ میرے محبوب میں اور میرے ملائک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پھیشتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اور ملائکہ کے ساتھ مل کر آپ پر درود و سلام پھیجا جب آپ رحمت کی بات کر رہے تھے جب آپ عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں محبت ایک جذبے کا نام ہے جس کے لیے دل کا وسیح ہونا بہت شرط ہے اور وہ بھی کس سے محبت جس سے اللہ خود محبت کر رہا ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامد مکہ کے گلی سے گزرے تو دیکھتے کیا ہیں کہ زئی بڑیا اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا لاتے جا رہی ہے آپ رحمت اللہ العالمین کی محبت دیکھیں کہ رحمت اللہ العالمین کے تمام انسان رحمت اللہ العالمین کے آتے میں آتے ہیں آپ عربی عجمی کالے گورے امیر غریب سب کے رسول تھے اور سب کے لیے رسول آخری رسول بنا کر بیجے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورت کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ماں آپ اپنی عمر دیکھئے اور یہ بوجھ دیکھئے لائیے یہ لکڑیوں کو گٹھا مجھے دے دیجئے تو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے پیٹے مبارک پر رکھ لیا اور کہنے کہ ماں آپ کو کہاں جانا ہے تو کہنے بیٹا یہ میں مکہ شہر چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ایک محمد نامی لڑکا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں تم ان بتوں کی پرستے چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد و لا شریک ہے ہر وقت لوگوں کو اللہ کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے تو میں نے کہا میں کیوں نہ یہ مکہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤں تو دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے رہے جب مکہ کی سرحت قریب آئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ماں آپ کی منزل آگئی اور لکڑیوں کا گٹہ اپنے پیٹے مبارک سے اتارا تو اس پر اس بڑیہ نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری عجرت کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماں کسی بیٹے نے بھی کبھی اپنی ماں سے عجرت لیے اس پر اس بڑیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ بیٹا کہ تمہارا نام کیا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں میرا ہی نام محمد ہے میں ہی دینی حق کی تبلیغ کرتا ہوں میں ہی لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں کہ لوگوں ان بتوں کی پرستے چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد اللہ شریک ہے تو وہ بڑیہ کہتی ہے کہ اے محمد تمہارا دین تو بہت اچھا ہے اے محمد مجھے میرے شہر مکہ واپس لے چلو اے محمد میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں اور بڑیہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی دیکھیں حامد حضرت بلال کا آقا جو تھا وہ بہت ظالم تھا حامد دن بھر ان سے کام کاج کرواتا تھا اور دن رات بھر ان سے اناج پسواتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین حق کی تبلیغ کے لیے مکہ کے گلے کوچوں میں جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی کہ اللہ مجھے غلام کیوں بنایا مجھے اس گھر میں پیدا کیوں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی رک گئے اور نام پوچھا کیونکہ حضرت بلال جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ان کے آقا کا نام پوچھا جب انہوں نے نام بتایا تو کہہ دیکھو میں تمہارے آقا سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور تم سب بخار میں مقتلہ ہو تم سب بیمار ہو ایسا کرتوں کہ تم دین دین اپنی نیند پوری کرو میں تین دین تک تمہارا اناج پیس دوں گا دیکھئے جو رحمت کائنات ہیں جس کے لئے اللہ تعالی نے دنیا سجائی جس کے لئے دنیا بنائی جس کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا جو خاتم النبین ہیں جو امام المرسلین ہیں آپ ان کی تعلیمات تو دیکھئے ان کا اپنی مخلوق سے محبت کرنے کا انداز تو دیکھیں کہ نہیں میں چکی سے آٹا جو ہے تمہارا سارا پیس دوں گا تو حضرت بلال کو انہوں نے آرام سے بستر پلٹ آیا اور تین دن تک وہ چکی پیستے رہے جب تین دن بعد حضرت بلال کو انہوں نے کہا کہ اب تو تین دن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو کہنے کہ میرا نام محمد ہے تو کہنے لگے کہ آپ وہی محمد ہیں جو دین حقی تبلیغ کرتے ہیں آپ وہی محمد ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں دین حقی آپ لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کر رہے ہیں تو حضرت بلال نے اس پر کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں آج ہم مسائل کا شکار ہیں حامد ہم آج ڈپریشن کا شکار ہیں ہر دوسرے شخص کو کہتے ہوئے سنائیں کہ ہم تو فلاں بیماری ہو گئی اصل بات یہ ہے گی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک ایک لمحہ انسانیت کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اب بھی انسان بن سکتا ہے صرف آنکھیں کھولے کی دے رہے ہیں اللہ پاک آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمایا کیا خوبصورت انداز آپ نے پایا ہے ناظرین اکرام پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے ہم نے کلام بھی سننا ہے ہمیں تو یہاں گھنٹے نہیں میں کہتا ہوں ہمیں کچھ دن چاہیے تب جا کر ہمارا دل شاید کہ تھوڑا سا ہو کہ بس اب تھوڑا سا ریس کر لیں کیونکہ جب ہماری ڈاکٹر نہید عبرار صاحبہ گفتگو کرتی ہیں تو جی چاہتا ہے بس بندہ ٹک ٹکی باندھنا ہوتا ہے نا جی وہ ٹک ٹکی باندھ کر بس سنتا چلا جائے بس کیا اللہ نے انداز عطا فرمایا ہے پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے یہ دونوں معزز مہمان آخر میں میں ایک کلام کی درخواست کروں گا سنتائش صاحبہ سے لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ سب سے گزارش اپنا اپنے اہل عیال اپنے پروسی اپنے رشددار سب کا خیال رکھیں ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سلام علیکم وبرکاتہ